جی سلام علیکم ابھی ہم ہیں گورنمنٹ ہاؤس مری میں آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹا مولیہ خاندان تھا جو جدی پشتی عبیر تھے انہوں نے کس طریقے سے عوام کا پیسہ لگتا ایسی بلڈنگز میں لگایا جن میں وہ خود رہتے تھے یہ ایک جگہ جس میں ساٹھ کروڑ روپے تقریباً اور اس سے بھی زیادہ پیسے یہاں لگائے گئے اور یہاں پر ولی اہد حمزہ اور بہت سارے دوسرے جو ان کے پناہ گزین قسم کے تبلجی تھے وہ یہ جہاں پر قیام کرتے تھے اور خود بھی خادمے آلہ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر خادمے آلہ کرتے تھے آئیے جی یہ جی ٹرائنگ روم جہاں بیٹھ کے باہت آؤ کیا جاتا تھا جہاں پر جب فورڈ بلوک بنائی جاتے تھے جب لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو ان جگہوں پر لا کے انہیں بٹھا کے اس عوام کے پیسے کی شان و شوقت پر ذرا تھوڑی سی روپ دیکھئے یہ شاندلیئرز دیکھئے یہ فانیچر دیکھئے یہ عوام کے پیسے کا خریدہ ہوا یہ کاپٹس دیکھئے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر ہوتی تھی ابھی ہم آپ کو دوسرے کمرے میں لے کے چلتے ہیں وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا تھا یہاں کا ڈائنگ روم ہے کیونکہ خوابے تو کھانے تھے ہم گول بندی سے آئے تو دائنگ روم چھوٹا تو ہو نہیں سکتا تھا تو یہ خوابہ کھانے کی جگہ تھی لیکن کیونکہ اس طفعہ عوام کا پیسہ تھا تو نزاکت آئی جاتی ہے جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی آگئی کسی کو ہائر کیا گیا جس نے یہ سب ڈیکوریٹ کر کے دیا گیا اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ساٹھ کروڑ سے زیادہ اس کی صرف رینوویشن پہ لگے بنانے پہ نہیں لگے صرف رینوویشن پہ کیونکہ بنا تو یہ نائنٹین فیفٹی فور کا آئی ہے لیکن ساٹھ کروڑ روپے رینوویشن پہ کیونکہ ولی ہے اور کچھ سے لوگوں نے یہاں پر رہنا ہوتا تھا یہ تمام آپ کو پتا ہے اپنے گھروں میں اب زوک تو نہیں آ سکتا نا آپ دیکھئے کہ تھوڑی سی جگہ پہ کتنے شوپیز رکھے گئے ہیں یہ شاید ان کے ان کرندوں نے اتنے زیادہ لے کے رکھے ہوں گے تاکہ وہ بھی پیسے بنا سکے ہیں لیکن اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی یا شاید اپنا ہی ٹیسٹ اتنا پور ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا یہ جی کانفرنس روم ہے جہاں پہ بیٹھ کے میٹنگز کی جاتی تھی یہ آپ کو بتاتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی میٹنگز ہوتی تھی ملک تو چھے ہزار سے تیس ہزار روپے کے کرزے کے اندر چھوڑ کے جایا گیا تو یہ ہے وہ آپ کے سامنے لوش جگہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو وہ چہرے بھی یاد ہوں گے آپ کو رانہ سنا اللہ اور آپ کو بہت سارے دوسرے چہرے بھی یاد ہوں گے اور آپ اب اس میٹنگ ہال کو بھی دیکھئے اور پھر ان باتوں کو سوچھئے جو ہوتی ہوں گی یہاں پر اب آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ آرام کا حافظ فرمات ہے یہ بیٹھ رونز ہیں یہ سب عوام کے پیسے سے یہ تمام کی عوام چیزیں جو ہیں یہ عوام کے پیسے سے رینویٹ ہوئی ہیں یہ تمام کی تمام عوام کے پیسے سے رینویٹ ہوئی ہیں یہ بیٹھ رونز ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں یہ عوام کے پیسے سے رینویٹ ملازہ فرمائی ہیں چھاندی ارز دیکھئے گا روف دیکھئے گا آپ کو یاد آتے ہوں کہ مغل بادشاہ یہ سب پچھ دیکھ کے یہ تمام جو رینویویشن ہوئی ہے باقا مالتا جو کہ لگا دیا گیا یہ دورا دیکھئے گا اب آپ اوپر آپ سٹیز لے کے چلتے ہیں سنا ہے واقفانے حال بتاتے ہیں کہ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش تھی اس کو یہاں پہ پلیس کروانا یہ کامرہ ہے میں بار بار یاد کروا دوں یہ آپ کے پیسے سے ہے یہ عوام کا پیسہ تھا جس سے یہ ساری لگجری جو ہے آپ کو کوشش کرتے ہیں ایک آدھ بادشاہ دکھا سکیں درہا تھوڑا سا تپلے پہ تھوڑی سنگت لگا ہی ہے پہ چلے یہاں محول ہوتا کیا تھا جب بادشاہ سلامت آتے تھے اب تو عوامی لوگ ہیں لیکن ان سے گزارش کی ہے تو یہ ہوتا تھا محول یہاں پہ جب بادشاہ سلامت آتے تھے تپلے بج رہے ہوتے تھے مجھے یہ نہیں پتہ کنیزیں بھاگ دوڑ رہی ہوتی تھی یہاں کہ یہاں کے نہیں لیکن تپلے ضرور بج رہے ہوتے تھے جب شہباد شریف صاحب حمدہ شہباد صاحب تشریف آدھے بجا کے رکھیے تھا کہ عوام کو پتہ چلے کیسے بجایا ہے انہوں نے آنا ہی تپلہ بجا کے رکھی عوام کو پتہ چلے انہوں نے ہمارے مال پہ کیسے تپلہ بجایا ہے یہ جی شہنشاہ آزم کے جو بلی آہد تھے یہ ان کا بیٹروم تھا یہ دیکھئے ذرا بلی آہد کے بیٹروم کا ہاتھ اور یہ عوام کے پیسے سے اگر اپنے پیسے سے بنایا تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ فنیچر دیکھئے اور یہ اس ٹیبل ہے جہاں پہ بیٹھ کے مجھے نہیں پتا کس کس سودے کے سائن ہوتے تھے یہ ذرا بیٹھ دیکھئے گا یہ جو پیچھے بار پیپرز ہیں لائٹنگ ہیں تمام چیزیں اب ہی ذرا یہ باتھروم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آجائیے جی یہ باتھروم ہے جی یہ آپ کے لئے آئیے آئیے پلیس عوام کو دکھائیے بہت سارے لوگوں نے تو ایسا باتھروم نہیں دیکھا ہوگا آگے بیا جہایے آگے بیا جہا ہے آہ ہاں آہ 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 دو